آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنے کمپٹ زون سے اپنے ایسی والے کمروں سے باہر نکلیں کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی کبرج ہو آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں لیکن اس کے لیے اپنے کمپٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے دن راست خدمت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ جلتہ رکھنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیراعلا کی کچھ سی پہ بٹھایا ہے وہ چوبیس گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا یہ تو بہت آسان سامیں میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے لیکن اس کے لیے فیل میں نکلنا پڑتا ہے اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے آندھی ہو توفان ہو دھوپ ہو چھاں ہو باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی اور میں اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل areas کے لیے لیکن ہم 200 CM کے clinics on wheel جو ہیں ہم وہ urban centers کی لیے لے کر آ رہے ہیں داکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ problem ہو گئی ہے دکاہ ہیں کھانسی ہے بخار ہے یہ ہو گئی ہے تو آ جاؤ ڈاکٹرز گاری پکڑتے ہیں آ بھی جاتے ان کی fees بھی دے دیتے ہیں لیکن غریب بچارہ یہ نہیں کر سکتا اس کو BHU جانا پڑتا ہے اس کو RHC جانا پڑتا ہے اس کو THQ جانا پڑتا ہے اس کو THQ جانا پڑتا ہے اس کو کسی government hospital میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ جو Chief Minister کے دو سو clinics on wheels جو ہیں وہ آپ کی ڈوڑھ سٹپ پہ جا کے آپ کا ڈیاج کریں گے انشاءالکہ اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ we are ready with a free medicine جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا لیکن unfortunately جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ ڈیاج بھی عوام کی بند کروی آپ کو یاد ہوگا ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے چند سال پرانی بات ہے جب cancer کے پیشنٹ جو ہے جب ان کی ڈیاج بند کی گئی تو وہ لوگ سڑکوں پہ آگئے تھے تو الحمدللہ ہمارا وہ free medicines کا وہ ہم نے ناصرت یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بلکہ door step پہ جا کر آپ کی جو stock ہے free medicines کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا اور میں نے علی جان کو کہا میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنے اس نے کہا میڈم اس نے منصوبے آرے تھوڑا سا break دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کرنے تو یہ دو دھائی عرب کا منصوبہ تھا جس میں cancer کی patients کو عدویات ملتی تھی ہم نے اس کو بڑھا کے 6 عرب سے بھی زیادہ کر دیا اور ہم نے اس کے اندر اور بھی cancer patients جو کی افورد نہیں کر سکتے تھے cancer کی medicines ہم نے ان کو بھی include کیا الحمدلللہ تو وہ بھی آپ کو ڈوڑ step پہ آپ کے free medicine جو ہے وہ deliver ہوگی اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 basic health units ہیں ان کی revamping ہو رہی ہے آپ اگر کچھ بن گئے ہیں کچھ pipeline میں بن رہے ہیں لیکن اگلے 6 ماں کے اندر اندر انشاءاللہ تمام 2500 basic health unit across پنجاب تمام rural health centers جو چھوٹے hospitals ہوتے ہیں across پنجاب 300 ہیں 300 کے 300 6 ماں کے اندر اندر ہم پورا ان کو بھی رانک کریں انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں بلکہ میں میڈیا کو بھی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹن کنٹری میں یا کسی hospital میں جا رہے ماشاءاللہ اس کو بہت ہی high standard کے مطابق اس کو ہم نے relance کیا ہے اور اس کی جو sustainability ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں doctors جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی shortage ہے doctors جانا کوئی بھی رہی کوئی بھی hospital جو ہے وہ صرف اس بجا سے وہاں پر مریض جو ہے پریشان نہ ان کے وہاں doctors کی موجودتی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں پورا plan بنا رہے ہیں health ministers کے ساتھ مل کے کہ کہ کئی بھی کوئی missing doctor نہ ہو اور اس کے لئے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات provide کرنی پڑی گی ان doctors کو extra pay کرنا پڑے گا میں وہ کروں ہی لیکن اس کے بابجود اگر doctors نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اپنے health جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روز ادھانی کریں گے پھر پنجاب government action لینے میں حق بجانے ہوگی کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحیح کی صغرورت اس پر میرا کوئی compromise نہیں پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی air ambulance ہم شروع کرنے جارے ہیں انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر اندر اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا جس کی عوام کو ضرورت نہیں اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس طرح موٹروے پہ لوگ کہا کرتے تھے جب نواز شریف صاحب نے نائنٹی میں موٹروے بنائی تھی تو کہتے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے آج پورا پاکستان موٹوے سے مصفید ہو رہا اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر یا ٹویلل پر بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کرون رفیہ خرچ ہو گیا ائر ایر ایمبلنس مجھ لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پور نہیں کر سکتے میں نے پرسنل جا کے لوگوں کو دیکھا رہے اور ایک دن میں چار سے پانچ دیس سرک اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ سیز کی سہولت موجود نہیں اور جس شہر میں سیز کی سہولت موجود ہیں وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں اور میں جب ہسپٹل میں گئی میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی میں مری میں گئی تو مجھے لوگوں نے کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشن پیشن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک بھوڑا آتا مری سے ری سوری آرائی کی جو پندی میں راول پندی انسٹیٹیٹ آف کارڈی آلوژی وہ نباب شریف اور شباب شریف سے بنائے گئے تین گھنٹے میں وہ اپنے گاؤ سے پہنچ سے لوگوں کی جیس ہو جاتی تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر آمبرنس کی ضرورت نہیں ان لوگ سے پوچھیں جو ایئر آمبرنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھ میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جان گی کہ پانچ سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر دسٹرک میں ایک سیٹ آمبرنس ہسپٹل ہوگا انشاءاللہ جس کے اندر کارڈیولوجی کا الگ unit ہوگا آنکالوجی کینسر کا الگ unit ہوگا اور جس کے اندر پیڈیائٹرکز کا الگ unit ہوگا تاکہ ایک شہر شہر لوگوں کو رولنا نا پڑے لیکن اس کو ٹائم لگے ہوسپٹل میں تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گرانڈ پہ جاتے ہیں جو ہوسپٹل کی کمی ہے تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم دوکٹل کے لئے ہوسپٹل بنانا چاہتے ہیں اب کیونکہ میں گرانڈ پہ گئی تھی میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑے تو ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ لوڈ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے جگہ نہیں میں نے کہا کہ دوکٹل جو باہر بن سکتا ہے اس زمین کو ہم اپنی سکولیات ہے اس کو ایکسپانڈ کرنے کے لئے سمان کریں گے یہ فیصلہ میں وہاں کر کیا ہوں تو پاکستان کا پہلا تیر آبی کیانسر ہسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں اس پہ دن رات کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سال ایک سال کے اندر اندر وہ ہسپٹل اپنا کام شروع کر دے جا اسی طرح میں سرگوڈا گئی تو سرگوڈا میں جب میں نے ایک ہسپٹل کا تیج کی ان کا میں ان کی اس کی کارڈیالوجی وارڈ میں چلی بھی تو یقین کرے مجھے رونا آیا دیکھ کر کی heart attack کی patients ان کا صرف basic treatment ہو رہا تھا یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں ان کا basic treatment ہو رہا تھا وہاں cat lab نہیں پورے سرگوڈا division میں cat lab نہیں ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر city کے اندر نئی cat lab بنانے جا رہے اور ہم یہ بھی کر رہے کہ جب تک ہر شہر میں cardiology کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی heart attack کا patient ہوتا ہے جس کو ساتھ والے district میں یا کہیں shift کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر جو life saving یا جس کو streptokinase بھی کہتے ہیں وہ injection لگا کر اس کو پہرے stabilize کیا جائے اور اس کو پھر اور shift کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بس تکیں اسی طرح اسی لئے میں نے Sarboda میں state of the art cardiology کا unit جو ہے وہ announce کیا وہ بھی انشاءاللہ تعالی within the next 12 months functional ہوگا اور پھر health card جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت successfully اس کو 2016 میں چلایا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ corruption کا گڑ بن گیا تھا وہ اپنوں کو نواز نے کا گڑ بن گیا تھا اس card کے لیے دست پیٹ کا hospital بنایا گیا اپنوں کو نواز نے کے لیے اس health card کو اس کے اندر اتنی filfridge ہے اتنی corruption ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نواز شریف صاحب کے دور میں میں نے کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے health card بنایا تھا ایک شکایت کبھی نہیں آئی اور اب آپ دیکھیں شکایتوں کے امباد لگے ہوئے ہیں اس health card پہ تو اس کو بھی ہم restructure کر رہے ہیں اس کے اندر جسے بھی جو issues ہیں ان کو remove کریں گے اس کو بیتر کریں گے اور اس کو relunch کریں گے انشاءالت اور اس کے علاوہ جو medicines ہیں hospital سے چھوڑی ہو جاتی ہیں medicines کو رکھنے کا پھن ان کی storage کا کوئی mechanism نہیں تھا اور جہاں پر storage ہوتی تھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ medicine رکھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ certain moisture جو آپ کو اس سے دون رکھنا پڑتا ہے certain temperature آپ کو کئی چیزوں میں maintain کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم ذنب موڈل medicines کے مدیسن کے storage کے لیے بڑے grand stores ہم بنا رہے ہیں جہاں سے ایک تو medical medicine جو وہ چولی نہیں ہو سکے گی دوسرا وہا پر جو بھی ریکوارمنٹس اس کے مطابق ان کو رکھا جا سکے گا تو آخر میں میں پھر جانا ہے بہاول پر آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ دنیا تشریف لائے health minister کا اور health department کا شکریہ دا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے وہ ہر گھر تک ہر گریب تک سہد سہد کی ہر وہ سہولت منچائی جو ہر ملک میں گریب لوگوں کو deserving کو ماصل ہے اور جو امید پیسے سے لیتا ہے لیکن گریب کو محسر نہیں ہوں آپ سب کا بہت شکریہ نواز شریف زندہ پاکستان سائن دلو